اور قطع رحمی مت کرو جہاں بھی قرآن میں اہل جنت کے بات آتی ہے تقریباً ہر جگہ اللہ نے کہا رشداری جوڑتا ہے اگر رشداروں میں کوئی خونی رشتوں میں ناراض ہو گیا ہے غلطی اس کی بھی ہو تو اپنے اوپر ڈال کے اس سے معافی مانگ لو نبی نے فرمایا رشداری جوڑنے والا وہ ہے کہ جو تمہیں سے توڑے تو تم اس سے جڑو ہاں کوئی ایسا رشدار ہے جس کو منع کے آپ دوستی کر لیتے ہیں اور پھر اس سے قریب تعلق رکھنے میں محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے تو پھر اس سے واجبی تعلق رکھا جا سکتا ہے جیسے نندوں اور بھابیوں میں ہوتا ہے نا جٹھانی خاتون نے کیا کیا اپنی جٹھانی کو گلے لگایا میرا بیان سن کے جٹھانی کو کیا کیا یہاں کوئی خاتون تراوی میں آتی ہوں اور میرا بیان سن اب جا کے اپنی جٹھانی کو میرا رشتہ ہے تم سے سسرالی رشتہ ہے وہ ملی اس نے کا بہن نہیں یہ تو تمہارا شروع میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ تو تمہارا ظرف ہے میں کہاں اس قابل آنا تو مجھے چاہیے تھا شروع شروع میں تو ڈرامے باز یہ چلتی ہے آنا تو کس کو چاہیے تھا مجھے چاہیے لیکن تمہارا ظرف ہے ہو گئی بات اس کے بعد وہ جٹھانی صاحب اپنے شوانے کے ڈرامے کر رہی ہے کیا کر رہی ہے ڈرامے کر شو مار رہی ہے بعض لوگوں کو نا حضمی نہیں ہوتی محبت کیا کر رہی ہے شو مار رہی ہے اتنی ہی اچھی ہے تو یہ کیوں نہیں کر لیا پیسے کیوں نہیں دے دی ہے مجھے ہے بھئی یہ کیوں نہیں کر لیا اب آپ لیتنا مرضی اس کو کوشش کر رہے ہیں وہ ہر بات کا کیا لے کے جانا ہے نیگیٹیب تو پھر ایسے موقع پر ہم خود ہی کہتے ہیں بھائی قطع تعلق تو نہ کرو لیکن اتنا کلوز ہونے کی کوشش نہ کرو کسی شاعر نے کہا ہے دور رہنا ہے ضروری پاس آنے کے لیے بعض دفعہ دل کو قریب کرنے کے لیے دور رہنا پڑتا ہے